لیٹس لک ایٹ شیڈیولنگ جو شارٹ ٹرم شیڈیولنگ کا کونسپٹ ہے اس کے اندر شیڈیولنگ کی جو ایمپورٹنس ہے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج جو یہ شیڈیولنگ پروائیڈ کرتے ہیں اس کے بیسز کے اوپر کیوں ہم کہتے ہیں کہ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج پروائیڈ کرتی ہے شیڈیولنگ کہ اگر ایفیکٹیو اور ایفیشنٹ شیڈیولنگ ہو تو اس کے بیسز کے اوپر جو گوڈز کی موومنٹ ہے مٹیریل کی موومنٹ ہے وہ زیادہ بہتر ہو جاتی ہے فاسٹ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی مشین کے اوپر کئی پروڈکٹس آ کر انتظار کر رہے ہیں کہ پروڈکشن ان کے اوپریشن ہو اور پھر وہ آگے موو ہو تو وہ پھر شیڈیولنگ کیونکہ اگر بہت ایفیکٹیو ہے تو اس کے اندر پھر اس کا مطلب ہے کہ زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا اس کو پروڈکٹ کو یا یونٹس کو فور اوپریشن اور اس کی وجہ سے جو ہے کاسٹ لور ہوگی انیدر ٹھنگ ہے کہ فاسٹر تھروپٹ کی وجہ سے جو کپیسٹی ہے اس کے وہ امپروو ہوتی ہے کیونکہ تھروپٹ فاسٹ ہو گیا مٹیریل فاسٹ موو کر رہا ہے سسٹم میں سے تو اس کا مطلب ہے زیادہ پروڈکشن ہو سکتی ہے اور اس کے بیسس پر کسٹمر سرویس جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی کیونکہ کسٹمر سرویس ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ مٹیریل یا جو پروڈکٹ ہے وہ کتنی ٹائملی اور کتنی جلدی پروائیڈ کرتے ہیں مارکٹ میں یا دوسرے کسٹمر کو اگر بی ٹو بی بزنس ہے تو اس بیسس کے اوپر جو کے گوڈز ہیں وہ شیڈیول اگر شیڈیولنگ اچھی ہوئی ہوئی ہے تو گوڈز جو ہیں وہ ان کے ڈیلیوری جو ہے کہ ٹائم پر ڈیلیور کر دیں گے آن ٹائم ڈیلیوری ہوگی وہ بہتر ہو جاتی ہے ریلائیبل ہو جاتی ہے کہ اگر لیٹسے سپلائر ہے اور اس کا شیڈیولنگ وغیرہ بہت اچھی ہے ایفیکٹیو ہے تو وہ جو کمپوننٹ اس نے سپلائے کرنا ہے اور جس ٹائم پر ڈے پر پرومیس کیا ہوا ہے وہ اس ڈے پر وہ جو پرومیس ہے وہ اپنی پوری کر سکے گا تو وہ ریلائیبل ڈیلیوریز ہو جاتی ہیں اگر آپ کی شیڈیولنگ اچھی ایفیکٹیو شیڈیولنگ ہو اس کے ایشیوز کیا ہیں شیڈیولنگ بیسیکلی ڈیل کرتا ہے کہ جو آپریشنز ہیں ان کے ٹائمنگ کیا ہوں گے کب شروع ہوگا کب کمپلیٹ ہوگا اور اس بیسس کے اوپر پھر کب وہ نیکسٹ ورک سینٹر پر موف کر جائے گا پروڈکٹ سو ڈیلیورنگ کے اندر جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ یہ ہم نے بتانا ہوتا ہے اور اس بیسس کے اوپر دین وی کن سی کہ جی یہ اس کی پروڈکشن کب کمپلیٹ ہوگی مور ریلائیبیلی اور جس کو کہتے ہیں کہ مور افیکٹیولی ہم اس کو بتا سکیں گے چاسک جو اسائن کیا جاتے ہیں وہ بیسیکلی ہم کرتے ہیں اس کے اندر ایک ایشو آتا ہے کہ جی ڈیمانڈ جو ہے کیونکہ ایک وقت میں کئی پروڈکٹس پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے ڈیمانڈ کو پریورٹائز کیسے کیا ہوا ہے اس کی ایگزیمپل یہ ہے کہ اگر ایک کسٹمر ہے اس نے ڈیمانڈ کیا ہے کوئی پروڈکٹ دوسرے نے کچھ اور کیا ہے اب یہ پروڈیوس ہو رہے ہیں ایک وقت میں اور سسٹم میں سے گزر رہے ہیں ایک ساتھ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مشین کے اوپر پانچ چھے پروڈکٹس ایک وقت میں آ جائیں کہ ان کے اوپر پروسس ہو تو وہ آگے پھر ڈیفرنٹ ورک سینٹرز میں چلے جائیں اور اس پر پھر اوپریشنز ہو تو اگر وہ ایک وقت میں آ جاتا ہے تو پھر پروڈیوس یہ ہوتی ہے شیڈیولنگ کے اندر کے کون سا پروڈکٹ پہلے اس کے اوپریشن ہو اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس چیز کو ہم نے پریورٹائز کیا ہوا ہے ڈیمانڈ کو کس طرح پریورٹائز کیا ہوا ہے کس کسٹمر کے ڈیمانڈ کو ہم پہلے میٹ کرنا چاہیں گے کیا ہم ڈیو ڈیٹ کی جو پرامس کیا ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم شیڈیول کریں یا کسی اور بیسز کے اوپر اس کو شیڈیول کریں پروڈکٹس کو اس کے اندر جو ایشیوز ہیں اس میں جو سگنیفیکنٹ ایشیو جس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ فورڈ شیڈیولنگ ہونی چاہیے یا بیک وڈ شیڈیولنگ ہونی چاہیے یہ دیار ٹو ٹائپس فورڈ شیڈیولنگ این بیک وڈ شیڈیولنگ اور دوسرا ہے کہ وہ کرائٹیریہ کیا ہونا چاہیے جو ہماری پریورٹیز سیٹ کرے گی فور شیڈیولنگ دہ پروڈکٹس کس مشین پر کون سا پروڈکٹس کو شیڈیول کیا جائے تو وہ کیا پریورٹیز ہیں وہ کرائٹیریہ کیا ہیں پریورٹیز کا جو ہم نے اس کو ڈیسائیڈ کیا ہوئا اور اس بیسز کے اوپر ہم شیڈیولنگ کریں گے موسیقی